اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلو العقدتا من لسانی قو قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم علمنی القتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیتو وعلمنی منہما جہلتو اللہم خود بیادے پہلے بچو آج ہم لوگ سائنس ففت کلاس چپٹر نمبر ون کا نیا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں جو ہماری گفتگو ہے وہ حضورے والا ورڈیبریٹس کون ورڈیبریٹس سمجھ آگیا ایسے جانداروں کو فقاری جاندار بھی کہتے ہیں اور ورڈیبریٹس بھی کہتے ہیں ورڈیبریٹس بھی کہتے ہیں سمجھ آرہی ہے میری بات کی نہیں آرہی ہے تو بیٹا کل میں نے آپ کو کہا تھا اینیملز جو ہیں اینیملز کا جو کنگنم ہے اس کو مزید دو اور گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک گروپ کو ہم کہہ رہے تھے ورڈیبریٹس دوسرے کو کہہ رہے تھے ان ورڈیبریٹس اب جو ورڈیبریٹس ہیں ان کی پھر پانچ گروپس میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہے اور جو پہلا گروپ پہ وہ فش ہے دوسرا ایمفیبینز ہیں تیسرے ریپٹائلز ہیں اور چوتے برڈز ہیں اور پانچ میں ممبلز ہیں میری بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے ورڈیبریٹس کے پھر آگے پانچ گروپس بنائے جاتے ہیں اور ان پانچ گروپس کے نام آپ کو لکھے ہوئے نظر آرہے ہوں گے سکرین پہ اس میں کسی بچے کو بات سمجھ نہ آئی ہو مجھ سے بوجھ لو سمجھ آگیا پانچ گروپس ہیں کس کے ورڈیبریٹس کے اینیملز کا کتنے تھے دو ان ورڈیبریٹس ورڈیبریٹس اب ورڈیبریٹس کا پھر آگے پانچ گروپس بنتے ہیں اور ان کے نام کہیں فش ایمفیبینز ریپٹائلز برڈز اینڈ میملز سمجھ آگیا یہ نام آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی آپ بار بار یہ نام سنیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے اور یہی آپ سے پیپر میں پوچھ سکتا ہے write down the names of the five groups of ورڈیبریٹس یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے کیا بتا دینا ہے نام بتا دینا ہے فش ہیں ایمفیبینز ہیں ریپٹائلز ہیں برڈز ہیں اور میملز ہیں پرابلم کسی بچے کو لو بیٹا آگے پڑھانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سن رہے ہو آپ کو سائنس پڑھتے ہوئے خاص طور پر بائیلوجی پڑھتے ہوئے دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کہ جی food blooded animals کیا ہوتے ہیں اور warm blooded animals کیا ہوتے ہیں اردو میں کہتے ہیں food blooded کو کہتے ہیں سرد خون والے جاندار سرد تھنڈا خون کونسا خون تھنڈے خون والے جاندار اور دوسرے ہے گرم خون والے جاندار warm blooded کیسے کہتے ہیں گرم خون والے جاندار اب یہ سرد خون والے جاندار کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کی دو ڈیفنیشنز آپ کو دیئے ہیں کتنی ڈیفنیشنز دیئے ہیں دو دو ڈیفنیشنز دیئے ہیں پہلی کیا میں نے بتائی ہے those animals وہ جانور وہ جانور whose body temperature جن کے جسم کا درجہ حرارت جن کے جسم کا whose کہتے ہیں جن کے body کہتے ہیں جسم کو temperature کہتے ہیں درجہ حرارت کو جن کے body کا درجہ ہے حرارت جن کے body کا درجہ ہے حرارت حرارت جو ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو نہیں آ لیں آ رہی ہے تو جن کے جسم کا درجہ ہے حرارت temperature لگتے تھے اور temperature نہیں کہنا چاہیے جن کی body کا جو temperature ہے بیٹا بو کا کرے بدلے تبدیل ہو with the temperature of environment کس کے ساتھ environment کسے کہتے ہیں محول کو محول کے درجہ ہے حرارت کے ساتھ میری بات غور سے سنیں ہمارے محول میں درجہ ہے حرارت کبھی 15 ڈگری Celsius بھی ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا اور کبھی 40 ڈگری Celsius بھی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو بیٹا یہ وہ جاندار ہے جن کی body کا temperature environment کے temperature کے کیا ہوگا برابر ہوگا اب میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ یہ وہ جاندار ہے جن کی body کا temperature جو ہے وہ environment کے temperature کے برابر ہوتا ہے اب اگر ہمارے environment کا temperature 15 ڈگری Celsius مشلیاں کہاں پہ ہوتی ہیں پانی میں ہوتا ہے پانی کے temperature بھی وہی ہوگا 15 ڈگری Celsius تو مشلی کے خون کا temperature بھی 15 ڈگری Celsius ہوگا اب بات سمجھائیے میری نہیں ان کے body کا temperature change ہوتا رہتا ہے ان کے خون کا temperature fixed نہیں ہوتا جو environment کا temperature ہوتا ہے وہ سمجھائے نہیں موسم ٹھنڈا ہوگا تو temperature کم ہوگا موسم گرم ہوگا تو ان کے body temperature یعنی خون کا temperature بھی بڑھے گا میں نے نیچے definition لکھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے جن کے جسم کا درجہ حرارت is not fixed fixed کا مطلب سمجھتے ہو وہ مستقل نہیں ہوتا ایک نہیں ہوتا بدلتا رہتا fix نہیں ہوتا ٹھیک ہے fix کا مطلب سمجھتے ہو نا کہ وہ ایک نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے جیسے جیسے موسم کا درجہ حرارت بدلتا ویسے ان کی body کا درجہ حرارت بھی بدلتا رہتا ہے ایسے جانوروں کو سردخون والے جانور کہتے ٹھیک ہو اس کا الٹ گیا ہے warm blooded animals ٹھیک ہے بیٹا انسان کی body کا temperature ہوتا ہے یعنی اس کے blood کا temperature ہوتا ہے وہ 37 degree Celsius ہوتا ہے چاہے سردی ہو چاہے یہ چینج ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو بخار چڑ جائے گا چاہ چڑ جائے گا بخار بخار چڑ جائے گا میری بات اور اگر اس سے نیچے چلا گیا جب آپ کی body کا temperature environment کے temperature کے برابر آ جائے گے نہ آپ مار جائیں گے جب تک body کا temperature 37 degree Celsius ہے بندہ کہتے ہیں کہ سیت ماند ہے اور اگر temperature بھڑ جائے تو بخار ہو جاتا ہے بندے کو سمجھ آگی میری بات کی نہیں آئی 37 degree Celsius نہ بڑھتا نہ گھڑتا اگر بڑھ جائے پھر بندہ بیمار ہے کم ہو جائے پھر بندہ گیا بیمار اگر میری بات آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے تو بھوڈی کا temperature یہ ہے تو بندہ صحیح ہے یہ نہیں ہے تو بندہ شاہی نہیں ہے بندہ بیمار ہو گیا جاندر بیمار ہو گیا سمجھ آئیے میری بات کی نہیں ہے جی جی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا 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 ہمارا ہماری باڈی جو ہے اس سے نیچے temperature نہیں جا سکتا بیٹا باڈی کی requirement 37 degree Celsius temperature ہے بندہ ٹھیک بخار بیمار ہے بندہ جو environment temperature ہوتا اس کے برابر ہو جائتا ہے سمجھ جب بندہ مرد ترجم ٹھنڈا ہو جاتا کیوں ہوتا ٹھنڈا کیونکہ temperature یہ نہیں رہتا temperature جی پتر ماں ساتھ کے کچھ مضبوط ہو جائے رہا بیٹا سر کہہ رہا مضبوط جب temperature کم ہو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ مضبوط آک جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو بھر 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 temperature gap 37 degrees Celsius نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا 0 نہیں کہا سکتا ہے environment temperature کے برابر جو environment کہو 0 تو 0 جائے گا environment کتنا ہے اب میرے خیال میں 30 کا لگ بگ جا رہا 30 degrees Celsius ٹھیک ہے 42 دا تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات سمجھ آگئی ہے کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے body temperature change نہیں ہوتا ہو جائے تو وہ مر جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بخار ہوتا تو کیا ہوتا temperature زیادہ ہوتا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے body حرارت کے ساتھ آر کارڈ انہیں کہا جاتا ہے warm blooded animals انہیں گرم خون والے جاندار کہا جاتا ہے اور دوسری definition تو بڑی پسند ہے کہ those animals وہ جانور whose body temperature جن کے جسم کا درجہ حرارت fixed وہ کیا ہوتا ہے fixed ہوتا ہے ٹھیک ہے آر کارڈ warm blooded animals temperature 37 point جو ہے وہ 6 کے علاقبہ کا رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے 37 point 6 temperature ہوتا ہے اگر temperature زیادہ ہو جائے چوزے نہیں بنتے ہندے خراب ہو جاتا یہ میں نے خود observe کیا کیونکہ میری بات سمجھ آلی نہیں آرہی چوزے چوزا جائے نا وہ بنتا کس temperature پہ 37 بنتا بس اس سے نیچے ہو جائے پھر بھی چوزا نہیں بنتا اس سے اوپر بھی چوزا نہیں بنتا سمجھ آگی میری بات کی نہیں آئی تو یہ یاد رکھے گا جن کے جسم کا درجہ حرارت فکش ہوتا وہ تبدیل نہیں ہوتا اور گرم خون والے جانور کر جاتا جی جس کا تبدیل ہوتا وہ صحت مند ہوتا ہے اگر تبدیل ہو گیا جانور مار جاتا ہے یہ ایسے جانور ہے جن کا temperature fix نہ رہے یا مار جاتے ٹھیک ہو گیا اب ورڈ ٹیبریٹس میں نے آپ پانچ گروپ کے نام بتائیں نہیں بتائیں بتائیں فش بتائیں ایمفی ایمفی بتائیں ریپٹائلز بتائیں ماملز بتائیں برڈ بتائیں 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 نہیں بتائیں اب فش کی کچھ خوبیاں بیٹا چارٹ مجھے اچھا لگا آن لائن پڑا بات میں نے اٹھا لیا فش کے جسم پہ سکیلز ہوتے ہیں مچھلی کھاتے ہو نا سب نے کھائی ہوگی اس جسم پہ چھلکے ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے انہیں سکیلز کہتے مچھلی کہاں ملاتی ہے ملاتی مسلی 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 کے دیتی انڈے دیتی ہے ہمارے جسم میں ہوتا ہے پھپرے ہم اپنے پھپروں لنگ سے سانس لیتے مسلی گل سے سانس لیتے مسلی زندہ مسلی مسلی پکڑی زندہ کبھی نہیں ابو عبداللہ سمی اللہ کو اچھا میری میری باس سنو بھائی میں ہمارا سکول اللہ مارڈرن سکول ہے میں اپنے بچوں کو یہ دکھائے بگا کیسے جا سکتا ہوں یہ بیٹا گلز یہ ڈال دیں نا بیش میں یہ یہ تو بیٹا گلز کو ہم نے سرچ کی آفش یہ چیز ہوتی ہے یہ اس کا مو یہاں سے اٹھاؤ تو نیچے ریڈ کلر کی چیز آپ کو نظر آتی ہے یہ سب کو نظر آرہی ہے نا یہ دیکھ لو اس طرح کی ہوتی اندر سے یہ یہ گلز ہے یہ اس سے سانس لیتی ہے بات سمجھ آگئے تو سارے کام ہوگئے ہیں تینشن کی کیا بات ہے گلز سب کو سمجھ آرہے ہیں اچھا میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ انسان یا یہ لنگز میں ڈال دی یہ دیکھ لوگے یہ پپرے ہوتے جو ہماری چھاتی کے اندر ہوتے یہ انہیں پپرے سے مچھلی سانس لیتی ہے اس کو گلز کہتے ہیں اگر بات سمجھ آئیے تو پھر آگے چلتے ہیں چھیک ہوگئے جی پتر جی گلز بتایا گلپڑے کہتے ہیں گلپڑے چھیک ہے دکھا بھی دیئے بیٹا آپ کو دیکھ نہیں آپ نے دیکھ دکھ میں آپ دکھ رہا سمجھ میں نے بھی آپ کو دکھ آئیے یہ گلپڑے دکھائی نہیں اب ہم آگے چلتے ایم کیا ہوتے دیڑو کو بھی دیکھا بات سنو دیکھا مین نہیں دیکھا یہ مین دیکھ جو ایم فی بی ایم سمجھ 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 ان کی سکن بڑی سمو ہوتی ہے اس کے بعد پانی میں برا سکتے اور زمین پہ برا سکتے یہ بھی کول ویلڈیڈ ہوتے ہیں جیسے مچھلی انڈے دیتی ہیں اور یہ بھی پانی میں آسکتے زمین وہی باتیں آرہی ہیں ان کی سکن سمو ہوتی ہے ان کی سکن کے اوپر سکیل نہیں ہوتے چھل کے نہیں ہوتے ریپٹائل یہ مگر مچھلی آرہا نا ان کی باڈی پہ سکیل ہوتے ہیں یہ بھی کول بلٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ انڈے دیتے ہیں لیکن ان میں لنگز ہوتے ہیں ان میں کہ ہوتے ہیں لنگز ہوتے ہیں اور ان میں بھی لنگز ہوتے ہیں ان میں بھی لنگز ہوتے ہیں اس میں بھی لنگز ہوتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ اپنی جلد سے سانس لے لیتا ہے ان کی جلد نمدار ہوتی ہے نمی والی ہوتی ہے گلی گلی جلد ہوتی ہے سمجھ آگے اچھا اب آج ماملز پہ انسان اس میں ہوتا ماملز میں یہ کہ کرتے ہیں ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ بال ہوتے نہیں ہوتے ہیں یا فر ہوتی ہے فر کا مطلب ہوتا ہے بھیڑے کے جسم پہ ان ہوتی بھیڑے کبھی دیکھ بھیڑے بہت زیادہ بال ہوتے یہ وام بلڈڈڈڈڈڈ ہوتے ماملز ہوتے وام بلڈڈڈڈ ہوتے جی بطر ہے میرے اس کا جسم سے بڑا ہے میرے بطر آگے چلی بس ٹھیک آگے جسم سے مو بڑا لیکن آگے چلیں بات کریں گے پہلے پڑ لوں پھر دیکھیں کس کا مو بڑا کس کا چھوٹا آگے چلیں آجا یہ وام بلڈڈ آنیملز ہوتے ہیں ان کا خون گرم ہوتا اور یہ یہ زمین پہ بیراتے ہیں ٹھیک ہے سن رہے نہیں سن رہے یہ لیو نہیں آنا چاہیے یہ آنا چاہیے کیا آنا چاہیے آنا چاہیے give birth to the young ones یہ آپ نے بچوں کو پیدا کرتے ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں یہ بچے دیتے ہیں یہ انڈے نہیں دیتے کہ دیتے ہیں بکری بچے دیتی یا نہیں دیتی کسی سے مجھے ایک بات یاد آگی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ نے کے پاس ایک شخص آیا کہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں سمجھ آنیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کی نماز کو دیر کر واؤں گا اس سے آپ کی نماز لیٹ ہو جائے تھی بھی نماز مغی لگی تو آپ نے بڑا خورت جواب دیا کہ جن جانور کے کان بار ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں سمجھ آگئے ہے اب ہمارے کان بار ہم بچے دیتے ہیں بکری کے کان بار ہم بچے دیتے ہیں شتر مر کتنا بڑا جانور ہے لیکن کان اندر انڈے دیتا نہیں بات سمجھ آ رہی ہے اب چھوٹا کا جانور ہے کان بار ہوتے بچے دیتے ہیں انڈے نہیں دیتا جوا سمجھ آگئے یہ سب دیتے ہیں تو اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں یہ بچے دیتے ہیں انڈے نہیں دیتے اور اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں یہ اپنے بچوں کو دی ملک دی چلیڈرن یا ینگ بچوں یہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں سمجھ آگیا ماملز کی جو مادہ ہوتی نا فیمیل ماملز جی ہوتی ہیں جیسے گائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی کتنے کتنے ورٹی بریٹس میں لنگز ہوتے ہیں ایمفیبیانز میں لنگز ہوتے ہیں ریپٹائیلز میں لنگز ہوتے ہیں ماملز میں لنگز ہوتے ہیں برڈ میں لنگز ہوتے ہیں آپ نے یہ لیکھ دینا آپ نے ایمفیبیانز لنگز پہلا یاد ہو جائے سب اچھا اب بتاو وارم بلدیڈ ہوتے ہیں فش ایمفیبیانز ریپٹائلز کول بلدیڈ ہے دیکھ لو یہ لکھا ہو سمجھ آگیا انڈے کون دیتے ہیں فش انڈے دیتی ہے ایمفیبیانز انڈے دیتے ہیں ریپٹائلز انڈے دیتے ہیں برڈز انڈے دیتے ہیں بچے کون دیتے ہیں ممالز کی برد تو دیر ینگ ونز یہ اپنے چھوٹے بچوں کو جنم دیتے ہیں انڈے نہیں دیتے ہیں بات سمجھ آتی جا رہی ہے نا میری اب آدھ غور سے سنتے جانا ہے کول بلدیڈ بتا دیا فش بھی کول بلدیڈ ہے ایمفیبیانز بھی کول بلدیڈ ہیں ریپٹائلز بھی کول بلدیڈ ہیں وام بلدیڈ صرف برڈز اور محملز ہوتے ہیں پرابلم کسی کو کلیر ہو گیا تو بیٹا یہی چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے اب دیکھو ایمفیبیانز میں بھی لنگز ہوتے ہیں ریپٹائلز میں بھی لنگز ہوتے ہیں محملز میں بھی لنگز ہوتے ہیں برڈز میں بھی لنگز ہوتے ہیں صرف فش کے اندر گلز ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے فش صرف پانی میں رہتی ہے باقی دیکھو ایمفیبیانز بھی پانی اور خوشکی میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریپٹائلز بھی پانی اور خوشکی میں رہ سکتے ہیں محملز بھی محملز بھی پانی اور خوشکی میں رہ سکتے ہیں برڈز بھی پانی اور خوشکی میں رہ سکتے ہیں کچھ برڈز پانی میں میں رہتے ہیں جیسے بتخت پانی میں رہتی ہے نہیں رہتی تو پانی میں بھی رہتے ہیں برڈز کلیر ہو گیا نہیں ہو گیا یہ ساری باتیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ادھر آ جائیں میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو یہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے اب بیٹا ورٹی بریٹس لیو آن فارم بی ورٹی بریٹس ہاں فارم بی یہ دیکھو اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ پانچ نام یاد کرنے ہو نا تو فارم بی ایف سے فش اے سے ایمفیبین آر سے ریپٹائلز ایم سے محملز اور بی سے برڈز یاد ہو جائے گا اور اس میں کہتے ہیں اے میس اے میس اے سے آرٹھوپورز ایم سے مولسکس مولسکس اکائنو ڈرز سپونجیز سیگمنٹڈ وارمز لیکن ہم ان کی بات کریں گے جو کہ ابھی ہمارا کام نہیں ہے ہم بات میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ورٹی بریٹس کے پانچ گروہوں کے نام آپ کو یاد ہو گئے ہیں یہ ایک پرانی بک کے اوپر ایک بنا ہوا تھا خاکا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیئے کہ فش دیکھو سمجھا رہے ہیں ایمفیبینز آپ کو نظر آرہے ہیں ریپٹائلز نظر آرہے ہیں برڈز نظر آرہے ہیں میمز بھی نظر آرہے ہیں کلیر ہوا نہیں ہوا یہ ورٹی بریٹس کے پانچ گروہوں ہیں جن کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اب ورٹی بریٹس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کی بک کے اوپر ڈسکس کی گئی ہے سب سے پہلے جو چیز آپ کی بک پر ڈسکس کی گئی ہے ورٹی بریٹس میں سے میں آپ کو ذرا وہ دکھا دوں نا بیٹا تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے نا مقصد تو یہ ہے یہ فش سب سے پہلے آپ کی بک پر آپ کو دکھائی ہے یہ یہ آگئی ہی فش؟ یہ ہے تو اب ہم نے یہ دیکھو فش کو شروع کر لینا فش لیب ان وارٹر پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے فش لیب ان وارٹر بوت اینڈس آپ دیئر باڈی آر پوائنٹڈ ایسا ہی لکھا ہوا ہے بوت اینڈس آپ دیئر باڈی آر پوائنٹڈ اینڈ میڈل پارٹ اس یہ دیکھو یہ سیرہ بھی پتل ہے اور یہ سیرہ بھی کیا پتلہ درمیان میں سے یہ کیا ہوتی ہے موٹی ایسا آئی نہیں ہے میں نے یہی بات انگلیس میں لکھی ہے بوت اینڈس دونوں سیرے آپ دیئر باڈی ان کے جسم کے آر پوائنٹڈ وہ نوکدار ہوتے ہیں سمجھ آ گیا پتلے ہوتے ہیں اینڈ میڈل پارٹ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس بروڈ اینڈ تھک یہ چوڑا ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے چوڑا ہوتا اور تھک کا مطلب موٹا ہوتا ہے سمجھ آ رہا نہیں آ رہا باڈی اس بوٹ شیئر میں کستی کا بھی دیکھئی ہے کستی کا ہوتی ہے دونوں سیروں سے موٹری ہوتی ہے اور درمیان سے موٹی ہوتی ہے اور چوڑی ہوتی ہے ایسا یہ تو اس کی شکل کستی کی طرح ہوتی ہے سمجھ آ گیا نہیں آ گیا نہیں آیا سمجھ اور ایسی شیئر کو سٹریم لائنڈ باڈی بھی کہتے ہیں سٹریم لائنڈ باڈی بھی کہتے ہیں یہ میں یہاں پہ لکھا بھی ہوا نیچے یہ لکھا ہوا سٹریم لائنڈ باڈی بوٹ شیئر باڈی کو سٹیم لائنڈ باڈیز بھی کہتے ہیں اچھا یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ یہ سیرو سے پتلی ہوتی ہے درمیان سے موٹی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم بوٹ شیف ہوتا ہے کستی نمہ ہوتا ہے کلیر ہو گیا اور آپ کی بک پہ بیٹا یہی لکھا ہو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اب آگے دیکھیں اس کے باپ بیٹا ہے اس کی جو شکل ہے اس کی جو باڈی شیف ہے یہ بیٹا بہترین ہے بہت مناسب ہے پانی کے اندر تیرنے کے لیے سمجھ آیا نہیں ہے اس سے یہ پانی میں آسانی کے ساتھ تیر سکتی ہے کلیر ہو گیا مچھلیوں کے جسم پہ کیا ہوتا ہے چھلکے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں چانڑیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں بھلو نا پھر تو فش آر دا ورٹی بریٹس دیٹھ ایٹھ 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 فنز ٹیلز اینڈ سٹریم لائنڈ باڈیز ٹو سٹیم ان دا واتر فش جو ہوتی ہیں یہ ورٹی بریٹس ہیں ان کے فنز ہوتے ہیں یہ دیکھیں پار اور یہ پار دیکھ رہے ہو ان کو فنز کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے دم بھی ہوتی ہے اسے ٹیل کہتے ہیں ٹیل ٹھیک ہو گیا اس کے پار بھی ہوتے ہیں اس کے دم بھی ہوتی ہے ٹیل اور سن رہے ہو نہیں سن رہے اس کے فنز بھی ہوتے ہیں ٹیل بھی ہوتی ہے اور باڈی کے ہوتی ہے لمبوتری لمبوتری جسم ہوتا ہے کشتی نمہ پانی میں تیارنے کے لیے اس کی دن بھی ہوتی ہے اس کے پار بھی ہوتے ہیں اور اس کی شکل کشتی نمہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی میں آسانی کے ساتھ تیار سکتی ہے ہاں گریٹ اتر ہے گریٹ بیری گوڑ اور کیسے چوہ بھی آگے سے بوتھ رہا ہوتا ہے تو یہ مچھلی سمجھ آ رہی ہے نا میری بات آگے چلتے ہیں فش جو ہے نا بیٹا یہ اپنے گلز استعمال کر کے اوکشیجن آسل کرتی ہیں سمجھ آ گیا نہیں آ گیا میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو آپ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہو جو کہ آپ کے بک پہ لکھا ہوا میں آپ کو بھی پڑھا دیتا ہوں اگر آپ یہ بات ایسے نہیں کہنا چاہتے نا تو آپ اپنی بک کے اوپر اگر دیکھیں تو یہ بات ایسے لکھی ہوئی ہے کہ فش جو ہوتے ہیں نا بریٹھ تھرہ گلز یہ اتنی بات لکھ دو مچھلیاں کہاں سے سانس لیتی ہیں اپنے گلز کے ذریعے سے سانس لیتی ہیں گل پھڑوں کے ذریعے سے سانس لیتی ہیں کن کے ذریعے سے گل پھڑوں کے ذریعے سمجھ آ گیا نہیں آ گیا اور یہ بہت میں بات آپ کو بتا دی ہے کہ فش کے فنز ہوتے ہیں گلز ہوتے ہیں سٹریم لائنڈ باڈی ہوتی ہے بوڈ شیفڈ باڈی ہوتی ہے that helps them to swim in the water کلیر ہو گیا اس کے بعد ہی مچھلیاں کہ دیتی ہیں ہندے دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سن لو فش آر کولڈ بلڈیڈ فش کے ہوتے ہیں یہ کولڈ بلڈیڈ ہوتی ہیں سن رہے ہیں میری بات یا نہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں فش آر کولڈ بلڈیڈ ہے اور پائنٹ میں آجتا ہوں لو جی کلیر ہو گیا اچھا جی آگے سنیں میری بات اور سے فش کا پتہ چال گیا کولڈ بلڈیڈ ہوتی ہے فش لے دیئر ایکز ان وارٹر مچھلیاں اپنے انڈے پانی میں دیتی ہیں ایک زیمپلز آپ فش آگی بیٹا کلاؤن فش جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے یہ خاص طور پر ایسی مچھلی نا آپ لوگ میری بات سنجھے یا نہیں سنجھے اس طرح کی مچھلی نا جب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ گھر میں نا وہ ایک ایک ویریم ہوتا اس کے اندر دیکھتے ہوگئے اس طرح کی مچھلی ہوتی ہے شارک فش ہے رہو فش ہے یہ رہو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی شکلیں آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ رہو ہے یہ شارک ہے یہ کیٹ فش ہے یہ گولڈ فش ہے یہ بٹر فلائی فش ہے کتنی ساری فش آپ کو دے دیئی ہیں سمجھ آگئے ہیں نا بیٹا آپ سے اس سے باوم کہتے ہیں اس کیٹ فش نہیں دیکھتے ہیں آہ ٹھیک ہوگیا بلکل ٹھیک ہے اب آگے چلیں نا سمجھ آگئے ہیں نا یہ ہے جی جنا سمجھے کہا ہے کیٹ فش اس کو ہماری زبا میں ملی کہتے ہیں یہ شارک ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ بنا کھایا جاتی ہے پورا شارک مجھے اس کا نہیں پتا گولڈ فش جو ہے تین منٹ پر سارا کچھ بھول جاتی ہے نہیں لیکن میں نے یہ دیکھا یہ بھی گار میں رکھی جاتی ہے گولڈ فش بھی شیشے کا ایک برتن ہوتا ہے اس میں ڈال میں لوگ رکھتے ہیں اور بٹر فلائی فلش بھی گار میں ہی رکھتے ہیں لیکن یہ شارک جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر شیشہ ٹوڑ گیا نا تو تجھے کھا جائے گی سمجھ آیا نا نہیں بٹا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے چک مارتی ہے آگے سے اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو رہو دیکھ لیے نا یہ بار کہتے ہیں نا مچھلی والا مچھلی والا آگے وہ رہو بیچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں